اجالا شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نیران جی نظرین آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ ساتھوں روزہ ہم نے اختیار کیا پہلا عشرہ عشرہ رحمت اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ ساتھ روزے گزر گئے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو روزے رکھے گئے ہیں انہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور جو رہ گئے ہیں بقیہ انہیں ہم اختیار کرنے کی اور اس میں عبادات کر کے اللہ رب کریم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور آپ کے لائف سوالات کے جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات کے جواباتی نایت فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کی قوز لے لیں جو سوالات پہلے سے موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان ویورز کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے بھی جوابات شامل کی جائیں جی مفت صاحب جو آپ کے سوالاتیں میں چاہتا ہوں ان کو پہلے شامل کر لیں ایک بہن نے باہر سے ایک ویسن کیا تھا کوئی خاتون تھی انہیں سرکار کی زیارت ہوئی اور وہ مطلب کہہ رہی ہیں کہ سرکار نے کہا ہے کہ تم مجھے عمرے پر بھیجو تو انہوں نے بھیج دیا عمرے پر پھر اگلے سال انہوں نے کہا پھر مجھے سرکار نے فرمایا کہ مجھے عمرے پر بھیجو تو کیا اس کے شرع حیثیت ہے دیکھیں اس طرح کہ بہرحال ہمیں کسی کو بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اس طرح فرمائے کہ ان کو کہو کے بھیجیں یہ زیادہ تر ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے آپ جب کسی کی حوصلہ افضائی کر دیتے ہیں تو اسے مزید نبی کریم پر جھوڑ باندھنے کا موقع ملتا ہے ان سے دائرہ دب میں رہ کر کہیں کہ میں آپ سرکار سے آپ کے دو بڑے قریبی تعلقات ہیں سرگینی مقبول ہیں آپ انشاءاللہ سرکار مجھے خواب میں آپ کے حکم اشارت فرمائے میں دس عمرے کرا دوں گے آپ تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوتا یہ سب جھوٹ جاٹ ہوتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے سادہ لوہی سے ان کی عقیدت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس سے اشتناب کیا وہ ویسے حدیث کے بارے میں ہے وہ تو حدیثوں کے بارے میں ہے لیکن بارا یہ بہت بڑی جرات اور بیعدبی ہے کہ آپ جھوڑ بول کر جھوٹا خواب سنانا بھی حرام جہنم کی وعید اس کے اوپر سرگانے منع فرمایا تو اس طریقے سے جھوٹے خواب بنا کے اگر آپ نے کسی سے چند ٹکے حاصل کر بھی لیے میدانِ معاشر میں رسوائی ہے کیا فائدہ ہے کالر ہے مارے ساتھ اسلام علیکم جی جناب سوال بتائیے اللہ کا شکر ہے جی مجھے مفتی محمد اکمہ قادمی اتتاری سے یہ سوال کرنا ہے کہ تاجت نماز کا طریقہ بتا دیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب خطبے کا دورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگرام اس میں اگرامی آ جائے تو اس وقت کیا ہم ضرور پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب سے یہ دو کوئی سوال ہیں اسلام علیکم والیکم جی جناب جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ نماز ترازی کی دوسری رکعت میں اگر تین سے چار لینے رکوب بڑھا ہو تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے جی ایک تو یہ دیکھیں بعض مقامات ایسے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے درود پاک نہیں پڑھ سکتے دل میں پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے آیت درود سن لی تو دلی دل میں اس طرح خطبہ ہو رہا ہے تو دلی دل میں اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کوئی شخص آپ بھی تلاوت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو اس وقت پھر خاموش رہیں گے اور دل سے دل میں درود پاک پڑھ لیں گے انہوں نے کہا کہ بعض وقت تراوی کی دو رکعتوں میں رکو کے طویل یا قصیر ہونے کی بنا پر تھوڑا فرق ہا جاتا ہے تو کیا حکم شرائع تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ویسے تو مستحب یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں تھوڑے طویل اور دوسری میں تھوڑی سے اس سے کم قرآن کی جائے لیکن جب یہ قرآن سنانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں اس کا خیال نہیں کریں گے کم زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تحجد کا طریقہ بھی پوچھتا مفصد پہلے والے اچھا تحجد کے لئے دیکھیں یہ جو جتنی عبادات ہیں یہ افعال مشروعہ کہلاتی ہیں افعال مشروعہ انہیں کہتے ہیں جن کا تصور صرف نبی کریم نے پیش فرمایا ہم عقل سے نہیں جان سکتے لہذا تحجد کا جو تصور نبی کریم سے منقول ہوا وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے فرائز پڑھ کر سو جاتے تھے پھر جب آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ اس نماز کو ادا فرماتے وہ ہے نماز تحجد تو یہ شرط رکھی کہ عشاء کے فرائز ادا کرنے کے بعد تھوڑے دیر سو جائیں چاہے دس منہ بعد ہی آنکھ کھل جائے تو وقت تحجد ہے پھر یہ سہر تک رہتا ہے اور یہ کم از کم دو رکتیں زیادہ زیادہ سرکار سے آڈھ بھی منقول ہیں لیکن کوئی قید نہیں ہے آپ زیادہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کم از کم دو رکت ہو کالر ایمار ساتھ اسلام علیکم علیکم اسلام جی سوال بتائی گا جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ عمرے کو دران تو جب ہم کرتے ہیں تو گلاب کے کعبہ کو ہاں لگانے سے جو خوشبو لگ جائے تو اس سے دم تو نہیں آئے گا اور دوسرا سوال جو گھر میں سادہ مشین ہوتی ہے واشنگ مشین جو ہوتی ہے تو آٹومیٹک نہیں ہوتی کیا ہم اس میں نپاک اپنے تو ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک طرف سے پاک آپ کا دوسرا سوال صحیح طور پر نہیں پہنچ سکا ہم تک پہلے سوال کے جواب لے لیتے ہیں جب صاحب دیکھیں دوران حالت احرام خوشبو کا استعمال بالکل ممنوع ہے لہٰذا اگر کسی نے غلاف کعبہ کو چھوا اور اس میں ہاتھوں میں خوشبو آگئی ہے اگر تو پورے ہاتھ میں آگئی ہے تو دم لازم ہوگا اور اگر قلیل خوشبو لگی ہے یعنی تھوڑی سی لگی ہے زیادہ نہیں ہے یعنی پورے عزف کو نہیں گھیرا اور سونگنے والے بھی کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ نہیں آرہی اس کو قلیل کہتے ہیں تو پھر اس کے پر صدقہ فطر کے مقدار کمسکے ہیں وہاں آپ صدقہ کر دیں لیکن اگر پورے عزف کو گھیر لے یا کم جگہ لگی ہے لیکن سونگنے والے کہیں ہیں اور بہت زیادہ خوشبو آرہی ہے اسے بہت زیادہ قرار دیں تو دم لازم ہوتا ہے یہی حجرِ اسود میں خیال کرنا چاہیے بعض لوگ اس کے قریب جا کے اس میں اترچ ڈال دیتے ہیں اب آپ ہونٹ لگاتے ہیں اگر پورے ہونٹوں پر خوشبو آگئی ہے تو دم لازم ہو سکتا ہے اس میں احتیاط کرنے سے جب میری زمینن سوال شامل کر رہا ہوں جو پہلی پہلی مرتبہ جاتا ہے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے قابط اللہ کو دیکھنا اس کو چھونا تواف کرنے کے بعد اگر لاعلمی میں یہ سارے کام ہو جائیں اگر یہ غلاف قابو کو بھی چوم رہا ہے انسان ہاتھوں کو لگا رہا ہے مس کر رہا ہے اپنے چہرے پر تو ایسی صورت میں جو لاعلمی میں عمل ہو گیا اس کیلئے کیا حکوم ہے دیکھیں پہلی بات تو ہم بارہا کہتے ہیں جو بھی عبادت آپ کو اختیار کرنی ہو اس سے متعلقہ ضروری احکام پہلے سیکھیں تو پھر لاعلمی کیوں اور اگر نہیں سیکھا تو کتا ہی تو اس شخص کی ہے نا اور یہ حج یا عمرے کے مسائل ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے کہ لاعلم تھا یا نادانستہ طور پہ توجہ نیرے ہو گیا تو ہو سکتا ہے درگزر ہو جائے لیکن جہالت اس میں عوذر نہیں ہے اور دوسرا جرم اختیاری اور غیر اختیاری بھی اس میں رکھا ہوا ہے کہ ایک جانبوش کے کرتا ہے آدمی ایک ناغہانی آفت کی وجہ سے ہو جاتا ہے جیسے بیماری کی وجہ سے اس کے باوجود بھی دم لازم ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا اس لئے اس میں رخصت نہیں ہوتی ہے اچھا ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا تھا اچھا زمنا نہیں آگیا عمرے سے مطالق ایک صاحب پر دم واجب تھا انہوں نے عدہ نہیں کیا اب وہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں عمرے پر وہ کہتے ہیں میں جا کر وہاں دم پچھلے عمرے کا کر دوں کیا فرمایے کہ سوال ہے جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب دم لازم ہو جائے تو اس کا وقت پوری زندگی ہے اگرچہ جلدی دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے موت آ جائے پھر گھر والے کو پتہ بھی نہ ہو نہ دیں لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے عدہ نہیں کیا اور اگلا عمرہ کیا تو اس کے اوپر کوئی افیکٹ پڑے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بہتر ہے کہ کوئی بھی جیسے عمرے پہ جارہا ہے حچ پہ جارہا اس کو پیسے دے دیں یہ حدود حرم میں ہی زبا ہو سکتا ہے جانور آپ گھر پہ نہیں کر سکتے جانور زبا کریں ہاں تو اس کو دے دیں تو وہ کر لیں ورنہ جیسے اب یہ دوسرے عمرے پہ جارہے ہیں تو وہاں پر ایک سوق حلاقہ ایک بزار ہے وہاں پہ سوق حلاقہ کہلاتا ہے وہاں نسبتا جانور سستہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر حدود حرم میں ان کو دے دیں وہ کاٹ کر اور وہ تقسیم کر دیں گے غریبوں کے اندر یہ آپ کر دیں غریبوں میں وہ ہوتے ہیں وہاں پہ سوڈانی ٹائپ کے سم کے بہت سارے غرابہ ہوتے ہیں تو ان کو دے دیں تو یہ ہو جائے گا کالر ہے مہار ساتھ اسلام علیکم سبھالیکم اسلام میرا نام محمد رحمان ہے میں اسلام آباد سے بات کالا ہوں میرا آپ سے سوال ہے کہ میری دوسری اور تیسری کتاب کی کافیاں پڑھیں ہیں تو ان پہ اللہ کا نام لکھتا تو میں ہمیں کی جائے کروں سبھاناللہ بہت اللہ سلامت رکھے آپ کو بیٹا ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی جی والے اسلام سبھال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم لوگوں سے افطاری کراتے ہیں تو اس کا بہت سوالہ سواب ہے اگر کسی کے افطاری کرواتے ہیں اگر ہم کسی کی سہری کرواتے ہیں اس کا بھی اترا ہی سواب ہے یہ ہم اسے ٹھیک ہے ٹھیک کرتے ہیں شامل کرتے ہیں مفسوسیٰہ انہوں نے پوچھا کہ جیسے افطار کرانے کا سواب ہے کیا سہری کا بھی ہے اور وہ بچے کے سوال تو پہنچ گیا جو اگر کتابیں ہیں وہ تو دوسرے غریب بچوں کو دی جا سکتی ہیں تو وہ بہتر ہے کہ دے دیں کوپیاں چونکہ فل ہو چونکہ ہوتی ہیں تو اگر کہیں مساجد میں یا کبھی کہیں ایسا ہوتا ہے مقدس اور آکھے ڈبے ورہ رکھے ہوتے ہیں ان میں ڈلوا دی جائیں تاکہ اس کا عدب احترام رہے پھیکنا نہیں چاہیے اللہ کا نام اگر ہے تو زائع نہیں کرنا چاہیے اور ویسے دیکھیں جو حدیث کے اندر ہے وہ تو افطار کا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں غور کریں کہ حقیقتا وہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ کسی کی روزے کے اندر مدد اگر ہم اس کو بنیاد بنا لیں تو سہری تو زیادہ مددگار ہوتی ہے روزہ تو آپ پورا کر چکے ہیں پھر آپ افطار کرنا سہری تو پورے روزے کو رکھنے میں مددگار ہوتی ہے تو اس لئے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کا بھی عجر ملے گا پورا روزے کا ہمیں ثواب ملے گا کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام سوال بتائیے جی جی میرے پاس کچھ انٹریسٹ کی رکھنے تھی جو کہ میں بغیر ثواب کی نیا سے صدقہ کرنا چاہتے تھا کیا وہ اپنے بھائی کو وہ صدقہ کر سکتا ہوں جس کی عمر سترہ سالہ اور ہم صحیحت کی جائے اچھا 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ رکھیں کہ اس کے سود بنے لیکن نادانستہ طور پر رکھوا دیا تھا بن گیا تو چھوڑے بھی نہیں وہ مسیوز ہوگا دل میں کراہت رکھ کے لے لیں اور پھر کسی بھی غریب کو جیسے بھائی کا کہہ رہے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے اور احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں سادات فیملی بھی یہ بھی بتایا انہوں نے پھر تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نہ دیں پھر آپ پھر نفل صدقے سے مدد کریں یہ کسی اور غریب کو دیتے سادات کا احترام ایک اور کالر رہے ہیں سلام علیکم جی فرمائیے ہم لوگ جو ہیں عمرے پہ گئے تھے عمرے پہ وہاں پر حلق کروایا تھا تو پہلا حلق وہ مشین سے کرا تھا مشین سے کہتے ہیں کہ حلق نہیں ہوتا ہے تو اس پہ دم نازلے تو آپ کیا فرماتے ہیں ابھی پوچھ لیتے ہیں بلکل پوچھ لیتے ہیں جی مصر صاحب کیا فرماتے ہیں جس نے کہا بلکل غلط کہا اگر تو وہ بلکل زیرو پوائنٹ پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ حلقے ہی قائم مقام ہوگا اگر تھوڑے برے پوائنٹ پہ ہے پھر بھی قصر تو ہوئی جائے گا جو قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹنڈ نہیں کروانا چاہتے تو کم از کم پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کھڑ جائیں اور اگر ایک پورے سے کم ہیں تو پھر یہ کہ پھر تو حلق کے اوپر ہی آ جاتے ہیں تو یہ مشین سے بھی تقریباً بال صاف ہو جاتے ہیں بلکل مطلب زیرو یہ جو ہوتے ہیں نائی وغیرہ بھی بات وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل زیرو پوائنٹ پر آ جاتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا مفصد بعض لوگ صفحہ مروہ کے بعد ادنا فوری طرح اپنی کہنچی ہوتی ان کا یہاں سے کٹ لی یہاں سے اور انہوں کا ہو گیا تو یہ کیا طریقہ ہی کہا اپنی نہیں وہاں پہ اور اب بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں بچے بھی کھڑے ہیں کہتے ہیں در آئیے ایک لٹ کٹی دس ریال دے تو کیا ایسا ہو جاتا ہے نہیں بلکل نہیں ہوتا پورے سر کے دیکھیں دو جی پورے سر کے ہونے چاہیے بال ہاں میں ارز کرتا ہوں تو پھر وہ کم از کم ایک چوتھائی کا سر کے بال جو ہے نا ایک چوتھائی سر کے بال وہ ایک پورے کے برابر کٹ لیں جیسے ایک عمرہ کیا کٹ لیا پھر دوسرے چوتھائی سر کے بال کٹ لیا پھر تیسر چوتھائی اس طرح ہو جائے گا اور افضل تو حل کروانا ہے نبی کریم اشارت فرماتے ہیں کہ جو بلکہ ٹنڈ کرواتا ہے اس کو بروز قیامت ہر بال کے بدلے میں ایک نور دیا جائے گا اس وقت ہو سکتا ہے انسان کو کروانے کے بعد بال بہت اچھا ایک اور بلکہ دو کالرز ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی بتائیے سوال والیکم اسلام جی سوال بتائیے میں یہ بھائی جانا چاہ رہی ہوں کہ روزہ رکھ کر ہم سرما ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اور سوال آپ کا ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام سوال بتائیے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سوال بتائیے بھائی صاحب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے ہسمنٹ کی جت ہو چکی ہے جبکہ میرے ہسمنٹ کی جت ہو چکی ہے جی جی جبکہ میرے پاس دو بیٹے اور دو بیٹی ہیں اور کمانے والا صرف ایک بیٹا ہے جو کوئی سختی میں کام کر رہے ہیں اور اس کی سیلٹی جو ہے وہ پچھنی سزار ہے کیا مجھے سلکہ اور پترانہ لینا جائے ہیں اور جی بھائی صاحب اچھا یہ روزے میں بالکل شرمہ ڈال سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت مرحمت فرمائی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ فطرہ جائز ہے واجب ہے شاید یہ دو چیزیں ہیں کہ کہ میں لے سکتی ہوں کہ نہیں تو یہ لے سکتی ہیں اس قسم کی صورتحال میں جبکہ ان کے پاس یہ صاحب نساب نہ ہو سونا چاندی کم ہو ساڑھے ساتھ طولہ تک نہ پہنچتا ہو جو نساب کے ہم تعریف اکثر بیان کرتے ہیں اور اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر واجب ہوتا ہے کہ نہیں تو پھر یہ وہ جس پر زکاة فرض ہوتی ہے اس پر صدق فطر واجب ہوتا ہے وہ دیکھ لے گا نساب ہے تو واجب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا مفضل آپ تشریف لاتے ہیں اور تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ بہت سارے سوالات کالرز ہمارے ہوتے ہیں لائن پر لیکن ظاہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں دعائیں کریں اپنے لیے اپنے اہل و ایال کے لیے عالم اسلام کی استحقام کے لیے اللہ تعالیٰ جو جہاں جہاں روزہ اختیار کر رہا ہے اپنے کرم اور اپنے فضل کے سائے میں رکھے انہیں اسی پیغام کے ساتھ اپنے مزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اسلام علیکم اے مومینوں کے دل کا اجال شانِ رمزان اے سارے مہینوں سے نرالہ شانِ رمزان اے مومینوں کے دل کا اجالہ شانِ رمزان شانے رمضان